کافی زور پکڑے ہوئے ہیں اس وقت اور اس کے بارے میں کافی ٹیم پر ڈیویٹ بھی ہوتی رہی ہیں لیکن ہی تک کوئی خاص نتیجہ اس سے نکل کر کے نہیں آیا کہ ہم کس دشاہ میں جا رہے ہیں اور یہ بحث کس جگہ پر جا کے ختم ہوں کر لیے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسرائیل یعنیس سال جو کے بہری سے ہیں اور جہاں تک مذہب اسلام کی اور شریف کی بات ہے تو خاص آئیم اس بارے میں آئیے ان سے بھی کہیں پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ عورت سے نکاہ ختم کرنے کے لیے تین طلاقی ضروری نہیں ہیں عورت تو ایک طلاق سے بھی نکاہ سے باہر ہو جاتی ہے عدد کا زمانہ گزرے اور ایک طلاق کے بعد عورت اس کے نکاہ سے باہر ہو جاتی ہے یہ فقیہ نفی کا مسئلہ ہے جہاں تک تین طلاق کی بات ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دی جائیں تو اس کو اسلام بھی ناپسند فرماتا ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دی جائے اور اس کو منا فرمایا گیا اسے کے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جائے چیزوں میں وہ چیز جو ناپسند ہے اللہ کے نجدی طلاق یعنی طلاق جائز ہے مگر اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے طلاق کو جائز رکھا ہے اس لیے کہ اگر طلاق کا جواز نہیں ہوتا یا طلاق کا آپشن نہیں ہوتا تو پھر مسلم سماج میں بھی کتنے لوگ اپنی عورتوں کو جلاتے یا عورتیں خود جل جاتی یا ان کو فانسی کے بندے پر لٹکایا جاتا یہ اسلام نے بڑا مبارک موقع دیا ہے کہ اگر آپ خوشی بخوشی الگ ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ الگ ہو سکتے ہیں بلکہ جو قانون ہے ہمارا جو سمجدان ہے ہمارا اور جو شریعت کا لا ہے مسلم پر صلی اللہ اسی کے تحتی حل کیے جائیں گے لہٰذا ہمارے ان لوگوں کو دانشوروں کو چاہیے کہ طلاق کے معاملے میں اسلام سے نہ ٹکرائیں اور یہ قرآنی قانون ہے اس پر جو مسلمان عمل کر رہے ہیں وہ اپنے قانون کے حساب سے کرتے ہیں کسی کے کبھی دوسرے کے قانون میں نہ مداخلت کرتے ہیں اور نہ مداخلت چاہتے ہیں بے وجہ گمراہ کر رہے ہیں اور پریشانیوں کو بڑھا رہے ہیں ہم کسی کے مذہب پر کبھی کوئی کیجسائز نہیں کرتے نہ اسلام نے یہ کہا ہے لکم دینوکم ولیدین تم اپنے دین پر ہم اپنے دین پر ہمارا لا اسلامی لا مسلم لا جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے سمجھنے کی بات ہے لیکن کسی غیر کو جو ہے وہ قرآن پر یا قرآنی اگامات پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اور شریعت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اچھے جائے کہ غیر مسلم جو ہے اس معاملے میں پیش پیش ہوتے ہونے تو کوئی حق پہنچتا ہی نہیں ہے اور اسلامی قانون کے اعتراض سے کوئی مسلمان کو بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف قرآن کے حکم اور احادیث کے خلاف جو ہے کوئی بیان دے اور کوئی چاہیں مولانا ہو چاہیں مفتی ہو یا عام آدمی ہو یا کوئی مرد ہو یا عورت ہو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ان کو بلکل یہ اجازت نہیں ہے کہ قرآن اور احادیث کے خلاف جو ہے کوئی بیان دے یا کوئی روک